بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا دو پونزی سکیم کے تحر چلنے والی کمپنیز کی اوپر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی نوصر باز آتے ہیں عوام کو لڑتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں آج بات ہوگی ای ڈالر کی جو نادیا بخاری ہے جس نے خاتون ہونے کے ناتے جو فراڈ کیا وہ آپ کے سامنے ہے تقریباً پچاس کروڑ پہ لگ بگ فراڈ کیا گیا ہے اور نادیا بخاری اب مختلف ہیلے بہانے کر رہی ہے لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہی ہے بہت سی چیزیں ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا ہم بات کریں گے البرکہ ہولڈنگز کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ہم نے پروگرام کیے تو انہوں نے کہا جی ہم ٹریلین کوائن لانچ کر رہے ہیں اس حوالے سے میری ان کے جو آہ کنٹری ہیٹ تھے ان سے بھی بات ہوئی ان کا ہم نے موقع بھی چلایا لیکن آج بات تبارہ کریں گے کہ ٹریلین کوائن کہاں پہ گیا کیا البرکہ ہولڈنگز والے زفیر مہدی ہوگے یا دوسرے ان کے عباسی تھے کیا وہ لوگ بھی فراڈ کر چکے ہیں کیونکہ وہ اب ویڈرال کا وہاں پہ بھی ایشو بنا ہوا ہے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے پہلے ہم بات کریں گے ای ڈالر کی نادیا بخاری کے اوپر ہم نے ایک سال پہلے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ یہ جو بھی پاکستان میں کمپنیز آتی ہیں ویب سائٹ بناتی ہیں بڑے بڑے انعماد کا جانسہ دے کے آپ کو لوٹتی ہیں ان سے بچ کے رہیں اب ایک عام آدمی یہ خود سوچے کہ سات سے بارہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ تک پروفٹ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے ان کے پاس کون سی ایسے گدر سنگی ہے الہ دین کا چراغ ہے کہ یہ لوگ اتنا زیادہ پرافٹ بناتے ہیں اگر اتنا زیادہ پرافٹ بنانا ہوتا جو پاکستانی گورنمنٹ ہے کیا وہ کوئی ایسا کام نہ کر سکتی لیکن کیونکہ ان لوگوں کا پلان ہوتا ہے صرف عوام کو لوٹنا ای ڈالر کی بات کروں گا ای ڈالر کی نادیا بخاری کے حوالے سے آپ کو ڈیولپنٹ یہ دینی ہے کہ پانچ سے چھے مقدمات درج ہو چکے ہیں اور اب جو دیگر اداروں میں درخواستیں دی گئی ہیں جس میں ایف ای اے سائبر کرائم سیل ہے نیب ہے اور اب جو ای ڈالر کے متاثرین تھے دیکھیں ای ڈالر کی جو نادیا بخاری ہے میں نے جسنا پہلے بتایا کہ اس نے خاتون ہونے کے ناتے بہت بڑا فائدہ اٹھایا اور عوام کو یہ بتایا کہ وہ بہت ہی پرہزگار ہیں اور اتنی پرہزگار ہیں کہ دبیئی میں جا کے پاکستانی عوام سے لوٹے کی رکم سے آیشی مارتی رہی اور اب لوگوں کو پیسے دینے کے بجائے ان کو دمکیاں دی جا رہی ہیں نادیا بخاری کے حوالے سے سرگودہ میں مقدمات تو درج ہوئے ہیں لیکن اب نادیا بخاری نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکٹانا شروع کر دیا اور شلٹر لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے لہور آہی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا تھا جس میں پولیس کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ وہ نادیا بخاری کا بھی موقف سنے لیکن نادیا بخاری چونکہ اس کے اوپر چیک ڈیسانر کے مقدمات ہیں اس نے زمانت کوئی نہیں کر رہی ہے اب وہ چھپتی پھر رہی ہے نادیا بخاری جس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں کرون اور بھی دینے ہیں وہ اب کسی کو رقم واپس نہیں کر رہی الزام ڈال رہی ہے اور لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے پیسے ہدیائیاں وہ آپ ان سے واپس نہیں جبکہ جو رسیدے ہیں جو بینک ڈیپاؤزٹ سلپس ہیں اس میں نادیا بخاری کا نام لکھا ہوئے اس حوالے سے ایک جو نادیا بخاری کے حوالے سے جو متاثری نے انہوں نے گروپ بھی بنا لیا ہے اور بہت جل آپ دیکھیں گے کہ نادیا بخاری کے خلاف لاہور میں پروٹیسٹ ہوگا اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوگا اور بہت ہی جل یعنی کہ انکوائری تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے نادیا بخاری کے خلاف ایف ای اے سائیبر کرائم سیل بھی مقدمہ درج کرنے لگی ہے اور اس چیز کے حوالے سے ہم آپ کو انکشاف بھی کر رہے ہیں اور جو درخواست دی گئی ہے کیونکہ ہمیں ابھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے درخواست نہیں چلا نہیں ہم اپنی انکوائری کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نادیا بخاری کو مختلف اطاروں سے سمن بھی جات چکی ہوں کہ تلبی کے کہ آپ آ کر پیش ہوں اور اپنا موقع پتے ہیں کیونکہ نادیا بخاری نے لہور آئی گروٹ میں جو پیٹیشن دائر کی تھی اس کے بعد وہ پولیس کے سامنے جاکہ پیش نہیں ہو رہی صرف ٹوپی ڈراما کھیل رہی ہے عوام سے بچنے کے لیے اور وہ اسی تاک میں بیٹھی ہے کہ جلد از جلد وہ بھی پاکستان سے فرار ہو کے یو اے ای جو اس کے پاس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ یو اے کی رہائشی ہے تاکہ وہاں پہ وہ چھپ سکے نادیا بخاری نے پیسے کسی کو نہیں دینے الٹا وہ دھمکیاں دے رہی ہے اس حوالے سے دو تین چیزیں وہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اب آتے ہیں البرکہ ہولڈنگز کے اوپر جو آٹھ سے اکیس پرسنٹ میڈیم پہ دیتے تھے بیسک پہ سات سے اکیس پرسنٹ دیتے تھے اڈوانس پہ ٹین پرسنٹ مینیمم دیتے تھے کہ یہ البرکہ ہولڈنگز والوں کے حوالے سے جب ہم نے پروگرام کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا ٹریلیم کوئن ہے اور اس کے لیے دبائی ایکسپور یہ وہاں پہ بھی ہمارا ایک ڈسک لگاو ہے وہ اب ٹریلیم کوئن کہاں پہ ہے میرا سوال ہے زفیر میتی جو ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اور اس کے لیے ان کے ایک اور عباسی صاحب ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کا وہ ٹریلیم کوئن کہاں پہ گیا چار پانچ ماہ ہو چکے ہیں آپ نے ہمیں کہا تھا یہ ہمارا ٹریلیم کوئن بہت جل لانچ ہو رہا ہے کہاں پہ ہے وہ ٹریلیم کوئن کیونکہ آپ نے بھی صرف حوام کو لوٹنا تھا کل کے پروگرام میں البرکہ ہولڈنگز کے جو متاثرین ہیں جنہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے بتائیں گے میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی کمپنی والا اگر اپنا موقف دے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ